اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہے عید کا دن کیسے ہم نے سیلیبریٹ کیا جانیں گے اس چھوٹے سے بلوگ میں تو شروعات کرتے ہیں بلکل شروع سے فضل کے وقت ہی میں گاڑی کو لے کے پہنچ گیا پاس کے کلیننگ سینٹر میں تاکہ گاڑی کو اوبرال واش کرائے جا سکے تاکہ فائن سے بچ سکے اور آج عید کا دن ہے تو یہاں وہاں جانا بھی ہوگا تو گراج والے نے پوری محنت کے ساتھ ہر طرح سے اندر باہر ہر طرح سے گاڑی کو چمکانے کی کوشش کی جب گاڑی واش ہو گئی تو اس کو پولیس سینٹر پہ پہنچا دیا پولیس سینٹر والے بندے نے بھی اپنی پوری جی جان لگا کہ گاڑی کو ہر طرح سے چمکانے کی کوشش کی چاہے بوڈی کی بات ہو یا پھر ٹائر کی خیر گاڑی واش ہونے کے بعد ہم نکل پڑے واپس اپنے روم کے لیے راستے کا نظارہ کچھ اس طرح کتا واپسی میں میں نے اس بھائی کو اکیلے مسجد میں پورے دل سے دعا مانگتی ہوئی دیکھا تو مجھ سے آمین نکل ہی گیا اب ٹائم بہت تھوڑا باگی تھا تو اس لیے میں نے بات روم میں جانا مناسب سمجھا اب دیرے دیرے جو بھی صاف سوائی کی پروسس ہے وہ سارا کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ ہے آج کے کپڑے جو میں اید پہننے والا ہوں نہیں نہیں ہے صرف اسطری کر کے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ آج ہی بہت سا ایسے لوگ ہیں جنگ کے باس نئے کپڑے نہیں ہیں اید پر پہننے کے لئے تو گسل وغیرہ کرنا تو مینڈیٹری ہوتا ہے آج کے دن تو وہ سارا کمپلیٹ کر کے میں نے اپنے کپڑے پہن لیے اب آپ بتائیے کہ یہ کرتہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے فلحال کرتہ پہننے کے بعد اور واج وغیرہ جو کچھ ایکسیسریز وہ ساری پہن کر میں نکل گیا باہر یہ ہے ٹوپی جو میں اپنے ساتھ لے کے آیا تھا تو سب کے لئے تھی اس میں سے ایک ٹوپی میں نے بھی پہن لی اب پورک پرفیکٹ لک ہو گیا آپ بتائیے اب یہ میرا لک آج کے لئے کیسا لگ رہا ہے اور آپ سب کے لئے اید مبارک ایڈوانس میں روم پہ بنائی تھی یہ سوائی ہماری ایک کلیگ نے تو بس کچھ کھا کے مسجد جانا ہوتا ہے اید الفطر میں تو وہ بھی کھا لیا تاکہ یہ سنت بھی ادا ہو جائے کافی اچھی بنی تھی لیکن اس طرح کی نہیں جیسے کہ ہم لوگ گھر پہ اپنے بنا کے اور کھاتے ہیں تو خیر وہ یادیں تو رہتی ہیں جب آپ گھر سے باہر کہیں ہوتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے جواب کر سکتے ہیں وہی آپ کو ملے گا مسجد میں نماز عذا کر لی اس کے بعد لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی متوا کے ساتھ میں اید ملنے کی اور لوگوں کا حجوم لگا ہوا تھا اپنوں سے اپنے ملنے والے کلیگز دوست یا سب کے ساتھ اید کی مبارک بات آپس میں شیئر کرنے میں باقی سب کی طرح میں نے بھی ہر ایک ملنے اور جاننے والے کے ساتھ مل کر پورے جوش و خروز کے ساتھ میں گلے ملا اور ان کے ساتھ اید کی مبارک بات ایکچینج کی باقی لوگ تو اپنے حساب سے آج کی دن کو سیلیبریٹ کرنے میں لگے ہوئے تھے کچھ سیلفی میں لگے تھے کچھ ایک دوسرے کو مبارک بات دینے میں اور ہم بھی جہاں موقع مل رہا تھا ہر ایک ملنے والے کے ساتھ جا جا کر اید کی مبارک بات دے رہتے اور ان سے دعائیں حاصل کر رہتے تو آج کا دن ہمارا تو اس طرح سے گزرنے والا ہے آپ کا کیسے نیچے کمینٹ کر کے بتائیے گا باقی یہاں تک اگر آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے سبسکرائب چینل کو ضرور کر لیجئے نئی ویڈیو اساتھ ملیں گے تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ اور ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ